اسلام علیکم واقعہ کربلا کیا تھا اس کی اہمیت کیا تھی ناظرین کے لیے بتائیے گا تمام مسلم امہ کے لیے بتائیے گا اس وقت جو ہماری ٹلویجن سکرین کو دیکھ رہے ہیں ناظرین اس کی اہمیت کیا ہے اسلام کی روشنی میں کربلا حقیقی اسلام کو یزیدی اسلام سے جدہ کرنے کا پیمانہ ہے یہ حق و باطل کے درمیان مارکہ آ رہی ہے موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید اندو قوت از حیات آیت پدید زندہ حق از قوت شبیر است باطل آخر داقی حسرت میری است باطل اقتدار کے خواہشات میں فنا ہو جانے والوں کی زندگی کے مہب ہوتے ہوئے نشانات کی داستان ہے اور موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید یہ دو طاقتیں ہیں جو ہر دور میں آپس میں ٹکراتی ہیں موسیٰ کردار حسینی کردار یزیدی کردار فرعونی کردار تو یہ مارکہ حق و باطل ہر دور میں جاری و ساری رہتا ہے اور کربلا کے اس مارکہ حق و باطل میں حسین بن علی نے مقاصد بیست انبیاء کو بچانے کے لیے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اس پیغام کو جو نوع بشریت کے لیے سعادت بشر کا جو زندہ جاوید پیغام ہے اس کو بچانے کے لیے کربلا کی جانب یہ سفر اختیار کیا اور پھر ایسا مارکہ کربلا مصر کیا کہ خود آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے واقعہ کربلا کی رونما ہونے سے سالہا پہلے جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو بارہا فرمایا اور یہ حدیث اتنی ارشاد فرمائی کہ تباتر کا درجہ اس کو مل گیا اسے متباتر حدیث کہا جانے لگا یعنی تمام مکاتب فکر اسلامی کے یہاں یہ متفقہ طور پر یقصہ صحت کے ساتھ تسلیم شدہ حدیث ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا حسین منی وعانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور اس پہ آج تک لاکھوں کی تعداد میں قلم اٹھے ہیں اہل دانش و بینش کے اور ہر کسی نے اپنے فہم کے مطابق اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اس لیے کہ نواسے کا وجود تو نانا سے ہو سکتا ہے لیکن میں حسین سے ہوں اس کا معنی کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ آقا کیا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کی بقا حسین ابن علی کے اس جہاد کی مرہون منت ہے یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ حسین ابن علی نے یہ جو آج جمن اسلام زندہ ہو شگفتہ ہو آباد ہو سرسبز و شادہ وہ پرباہر ہے تو یہ حسین ابن علی کی شہرک سے ٹپکنے والا وہ لہو ہے یا پھر ہم یہ کہیں کہ وہ خون ناب محمدی کا موجزہ ہے وہ خالص محمدی خون جو حسین ابن علی کی رگوں میں روان تھا اور جس کے لیے فرماتے تھے لحمہ لحمی دمہ دمی اس کا گوشت میرا گوشت ہے اس کا خون میرا خون ہے اور الحسن والحسین سیدہ شباب آہل الجنہ یہ سردار جوانان جنت ہیں یہ دونوں شہزادے تو وہ حسین ابن علی نے تربلا میں قربانی پیش کی باطل کے چہرے سے نقاب نوچلی اور حق کا چہرہ روشن کر دیا